اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے بیان کیا کہ وسیلے کی اقسام تو وسیلے میں سے ایک وسیلہ انسان اپنے نیک اور صالح عمل کا بھی اپنے رب کے سامنے وسیلہ ڈال سکتا ہے وہ جو ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا کہ کچھ لوگ غار میں تھے غار میں داخل ہوئے بارش وغیرہ بچنے کے لئے تو پتھر موں کے سامنے آگیا پتھر غار کے موں کے سامنے آگیا جس سے ان کا نکلنے میں دشواری پیدا ہو رہی اب انہوں نے سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں ایسے عمال پیش کریں کہ جس سے رب خوش ہو جائے اور یہ پتھر مھڑ جائے چٹان یا یہ پتھر غار کے موں سے رزق جائے تو ان میں سے ایک نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا تذکرہ کیا تو لمبا قصہ ہے اس میں ٹیم نہیں ہے کہ میں کس طرح اپنے والدین کی خدمت کی جب یہ بیان کیا پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹ گیا لیکن نکلنے کی گنجائش نہیں تھی دوسرے نے اپنی عفت اسمت اور پاک دامنی کا ذکر کیا ذکر ختم ہوتے ہی پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا تیسرے نے اپنے مزدوروں کو پوری پوری مزدوری دینے کا وسیلہ پیش کیا ان میں سے ہر ایک نے اپنے عمل صالح کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا تو تم ہماری اس مشکل دور فرما دے جس میں ہم مبتلا ہیں اس سے وہ بھاری پتھر غار کے مو سے ہٹ گیا چنانچہ یہ عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارغہ میں وسیلہ اختیار کرنے کی مثال اور دلیل ہے دوسرا اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے آجز اور انکسار بنا لینا یعنی آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا اپنے مالک کے سامنے وہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن کو چھوڑ کر مسافر تھے نبی تھے اللہ کے اور اللہ کے رضا کے لئے ہی زارہ کچھ ہو رہا تھا اے میرے پروردگار بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج من خیر فقیر لما رب انی رب انی لما انزلت ایلی من خیر فقیر اپنے حال کا ذکر کر کے انہوں نے وسیلہ پیش کیا تاکہ اللہ تعالی ان پر اپنی نعمت کو نازل فرما دے حضر زکریہ کی یہ دعا بھی یہی ایک طریقہ ہے سنیئے قَالَ رَبِّنِّي وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَاسُ شَيْبَةِ وَلَمَّكُمْ بِدُوَئِكَ رَبِّ شَكِیَةً انہوں نے کہا ہے میری پروردگار میری ہڈیاں بڑا پے کے سباب کمزور ہو گئے اِلْقَالَ رَبِّنِّي وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الْرَاسُ شَيْبَةِ وَلَمَّكُمْ بِدُوَئِكَ رَبِّ شَكِیَةً یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئے بچے تو جوانوں کو ہوا کرتے میرے سر میں بڑھے پے کی وجہ سے سفیدی اتر آئی ہے سفیدی سے میرا سر شولے مار رہا ہے میرے ایک پروردگار میں تجھ سے مان کر کبھی محروم نہیں ہوا ماشاءاللہ تبارک اللہ وسیلے کی یہ تمام قسمیں جائز ہیں اسی طرح آدمی کسی کو نیک سمجھے تو اس نیک آدمی سے دعا کرانا بھی یا اس کی دعا سے وسیلہ لینا بھی شرعن جائز ہے جس طرح کہ صحاب اکرام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے عام اور خاص ہر قسم کی دعا کے لیے درخواست کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک سے مروی حدیث ہے کہ ایک شخص جمعہ کے دن اس وقت مسجد میں داخل ہوا جب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ رشاد فرما رہے تھے اس نے عرض کیا اللہ کے رسول مال حلاق ہو گیا ہے اور رستے منقطے ہو گیا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ ہم پر بارش نازل فرما دے یہ سن کر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہم عاغسنا اے اللہ ہے ہمارے مالک ہمارے بارش فرمائیے آپ نے یہ تین بار فرمائے اور جب آپ خطبہ مکمل کرنے کے بار ممبر سے اترے تو آپ کی دھاڑی مبارک سے بارش کے قطرے گر رہے تھے اور پھر پورا ایک ہفتہ بارش ہوتی رہی اور پھر دوسرے جمعے میں بھی جب نبی اکرام خطبہ رشاد فرمائے رہے تو وہی آدمی آیا اور اس نے عزیز کیا اللہ کے رسول پانی سے مال غرق ہو گیا ہے گھر گر گئے ہیں اس لیے دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی دوبارہ کہ اللہ بارش کو ہمارے گرد و پیش لے جا اور ہم پر نہ برسا تو یہ ہیں وہ دعائیں یا وہ واسطے یا طریقے کار جن سے واسطہ لیا جا سکتا ہے یعنی واسطہ لیا کہ نیک عمال سے اپنی آجزی اور انکساری سے کسی نیک آدمی کی دعا سے واسطہ لیا جا سکتا ہے تو یہ ہیں صحیح صورتیں ان میں سے کسی کو بھی اختیار کرنا شرعان جاہد ہے کسی نیک آدمی سے دعا کرانا جب آدمی کسی نیک آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس کے بھی لیے کرتا ہے کہ یا اللہ جس طرح یہ کر رہا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کو بھی ایسے کر دے کہتا ہے یا اللہ فلاں کو صحت و تندرستی اطاف فرماء فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ اس کو بھی صحت و تندرستی اطاف فرماء سب سے بہترین مخلوق فرشتے ہمارے دعائیں کرنے کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے لئے فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے اس سے بڑی شرف کی بات کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے اللہم صلی علی محمد وَالَا آلِ محمد اللہم صلی علی محمد